اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاومی نے پاکستان میں اپنا شاومی ریڈمی نوٹ 5 لانچ کر دیا ہے تو اب اس کی موبیل کی جو پرائس ہے وہ پاکستان میں انہوں نے 31,000 روپے رکھی ہے 31,000 روپے میں پاکستان میں اور بھی آپ کو کافی سارے موبیل مل جاتے ہیں جن میں آپ کو ہواوے پی ٹونٹی لائٹ بھی مل جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم کمپیرزن کرنے والے ہیں ہواوے پی ٹونٹی لائٹ کا شاومی ریڈمی نوٹ 5 کے ساتھ کیا آپ کو ان دونوں میں سے کون سا موبیل خریدنا چاہیے دوستو اگر ہم شاومی کی بات کریں تو یہ آپ کو 30,000 روپے میں ملتا ہے اور اگر ہم ہواوے پی ٹونٹی لائٹ کی بات کریں تو یہ موبیل کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ 36,000 روپے ریٹیل پرائس میں آپ کو مل جائے گا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا موبیل خریدنا چاہیے دوستو اگر ہم ڈسپلی کے حضر سے بات کریں تو آپ کو جو شاومی ہے اس میں آپ کو چینج کی IPS ڈسپلی مل جاتی ہے جبکہ ہواوے میں آپ کو ہواوے پی ٹونٹی لائٹ میں آپ کو 5.8 انج کی لٹی پیس ڈسپلی مل جاتی ہے تو ڈسپلی جو قوالٹی ہے وہ تھوڑی سی ہواوے کی بہتر ہے اس کے علاوے اس میں آپ کو دونوں میں ہی فل ایڈی پلس ریزولیشن مل جاتی ہے نیرو بیتر باری ڈسپلی مل جاتی ہے جبکہ دوسری طرح گرم بات کریں شاومی کے تو اس میں آپ کو نوچ نہیں ملتی لیکن ہواوے پی ٹونٹی لائٹ میں آپ کو نوچ مل جاتی ہے اس کے علاوے گرم بات کریں ان دونوں موبیل کی جو سکرین ڈنسٹی ہے تو آپ کو 403 پکسل پر سکرین ڈیسٹی ملتی ہے شاومی میں جبکہ 432 پکسل پر سکرین ڈیسٹی آپ کو مل جاتی ہے ہواوے پی ٹونٹی لائٹ میں تو اور اگر آپ سکرین ڈیسٹی کی یا سکرین کوالٹی کی بات کریں تو ہواوے پی ٹونٹی لائٹ تھوڑا سا بہتر ہے شاومی ریڈمی نوٹ 5 سے یہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ ڈیزائن کے حوالے سے جو ہے نا ہواوے پی ٹونٹی لائٹ کافی زیادہ خوبصورہ اس میں آپ کو گلاس ڈیزائن مل جاتا ہے گلاس بیک مل جاتی ہے گلاس بیک فرنٹ اور آپ کو ایلومینیم فریم مل جاتا ہے دوسری در اگر آپ نے شاومی کی تو وہاں پہ آپ کو میٹل بیلڈ مل جاتی ہے تو ٹوٹنے کے لحاظ سے ہواوے جانا وہ زیادہ بہتر ہے کہ جلدہ ٹوٹ جائے گا لیکن خوبصورت بھی ہواوے پی ٹونٹی لائٹ ہی ہے اس کے لئے ہم بات کریں دوستو بیٹری کے حوالے سے ہواوے پی ٹونٹی لائٹ میں تین ہزار ایمیج کی بیٹری ملتی ہے جبکہ آپ کو شاومی میں چار ہزار ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے دونوں موبیلوں میں ہی آپ کو فاسٹ چارجنگ مل جاتی ہے تو ایک مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کو جو شاومی کے موبیل ہیں وہاں پہ آپ کو فاسٹ چارجر باکس میں نہیں ملتا آپ کو الگ سے بائیک کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک چیزہ آپ کو کلیر کر دوں کہ یہاں پہ شاومی کی بیٹری ٹیمنگ ہے وہ کافی اچھی ہے اور بیٹری بھی کافی بڑی ہے تو بیٹری کے لحاظ سے نو ڈاؤٹ ہماری چوائز شاومی ہے دوستو ریم روم کی بات کریں تو آپ کو جو شاومی ہے یا پھر ہواوے ہے دونوں میں ہی آپ کو چار جی بی کی ریم اور سیسٹی فور جی بی کی سٹوری مل جاتی ہے یہاں آپ کو شاومی ریجمی نوٹ 5 کا ایک اور وینڈ بھی مل جاتا جس میں آپ کو 3 جی بی ریم اور 32 جی بی سوری ملتے ہیں جو کہ آپ کو صرف دراز کے اوپر ملے گا اب دوستو اس میں جو پرفارمس کے بلے سے دیکھیں تو آپ کو جو شاومی ہے وہاں پہ آپ کو Snapdragon 636 پروسسر مل جاتا ہے جس میں آپ کو اے آئی مل جاتی ہے اندرینو 512 جی پی مل جاتا ہے جبکہ دوسری طرح آپ کو جو ہواوے ہے وہاں پہ آپ کو اتنا اچھا چیزیں نہیں ملتی بلکہ آپ کو ہواوے میں Kiran 639 پروسسر مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو جو جی پی ملتا ہے وہ Mali T830 ہے پرفارمس کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو جو ہواوے کی پرفارمس ہے وہ لگ بگ 40% کم ملے گی آپ کو شاومی ریجمی نوٹ 5 سے پرفارمس کے لحاظ سے جانب ہواوے کافی زیادہ یہاں پہ مار کھارتا ہے اس میں باقی ان دونوں میں ہی آپ کو انڈرائیڈ اوریو آؤٹو در باقس مل جائے گا اور کیمرے کے حالے سے دیکھیں تو آپ کو جو ہواوے ہے وہاں پہ آپ کو بیک سائٹ پروسسر ٹو میگا بیسل کا ڈبل کیمرہ ملتا ہے جبکہ آپ کو شاومی میں ٹویل پلس 5 میگا بیسل کا ڈبل کیمرہ ملتا ہے وہاں پہ شاومی میں آپ کو جانب 4K ریکارڈنگ بھی مل جاتی ہے لحاظ سے فرنٹ کیمرے کے لحاظ سے جانب آپ کو ہواوے کا کیمرہ تھوارسا بہتر ملتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے آپ کو شاومی میں جو اوورال کیمرہ مل جاتی ہے 4K ریکارڈنگ بھی مل جاتی ہے اور اے آئی بھی مل جاتی ہے تو اس لحاظ سے شاومی کے کیمرے زیادہ بہتر ہیں دوستو اب سوالہ جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا موبائل خریمنا چاہیے سب سے پہلے چیز جاتی ہے ڈسپلے اور ڈیزائن کی لحاظ سے اور ڈسپلے اور ڈیزائن کی لحاظ سے پہلی چوائز ہونی چاہیے وہ ہواوے ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کو پرفارمنس اچھی چاہیے اس کے لحاظ میں آپ کو کیمرہ بیک اچھا چاہیے 4K ریکارڈنگ چاہیے اور یہی نہیں اس میں آپ کوالیکٹ ہونے کے مل جاتی ہے ان کے شاومی میں اس لحاظ سے شاومی آپ کے لئے بیسٹ ٹوائز ہو سکتا ہے اور یہ بات ہے کہ اگر آپ چھے سات مہینے بعد یہ موبائل بیچنا چاہتے ہیں تب آپ یہ موبائل لیجئے اگر آپ نے جلدی بیچنا ہے تو پھر آپ ہواوے کی طرف جائیے اور اگر ہم شاومی کی بات کریں تو وہ آپ کو کافی زیادہ مہنگا مل رہا ہے پاکستان میں باقی دنیا کی نسبت اس کی پرائز پاکستان میں 26-27 ہزار بنتی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو 31 ہزار میں ملے گا لیکن 31 ہزار کا ہونے کے باوجود اگر ہم ہواوے کے اس موبائل سے مقابلہ کریں تو پرفارمنس کے لحاظ سے شاومی آگر آپ کو ملے گا تو اگر آپ کو پرفارمنس اچھی چاہیے تو پھر آپ دیفنیلی شاومی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک اوہرال اچھا موبائل چاہیے تو پھر آپ ہواوے کی طرف ضرور جائیے ہاں اگر آپ کو نوچ نہیں پسند ہوا پھر ہواوے نہ کری دیے بلکہ آپ شاومی کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو جانا آپ کا بجل اتنا زیادہ خارج نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ شاومی کا تین جی بھی ریم والا ویلنٹ کری دیے اس میں بھی آپ کو سیم سپس مل جاتی ہیں صرف ریم کا مل جاتی ہے تو اس ریم میں بھی آپ کا گزارہ ہو جائے گا لیکن آپ کو پروسیسر اچھا مل جائے گا اور کیونت بھی آپ کو کافی زیادہ سستی مل جائے گی تو اوہرال اگر آپ تین جی بھی ریم والا ویلنٹ کری دیتے ہیں تو پھر آپ جانا شاومی خریدی ہے وہ بیس رہے گا آپ کے لیے تو ایوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی اگر آپ اس لئے کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ جب بھی مزید کوئی ویڈیو بنو تو آپ کو مل جائے دوستو میں ہوں امیر آپ دیکھنے کے اوٹسٹیک اللہ حافظ